جائے بلو دیوازی دیو ایک حدر آٹھ سری بھگوان مہاویرہ شامی کی جائے 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 اہنسا پرموں دھرمے کی جائے 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 پرم پوج آچار گروہ سری ویدیا ساگر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوج آچار گروہ سری پرمان ساگر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوج آچار گروہ ساگر جی مہراج کی جائے 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 سنسکرط میں ایک اکتی ہے اناسرتا لطا ولیت آسرہ بہین لطا ولین ہو جاتی کسی بھی لطا کے پلون اور وکاش کے لیے آسرے آلمبن آوشک ہے کسی استمبہ کا آسرے پا کر ننی سی لطا بھی آسمان کی اونچائی چھونے میں سمرت ہو جاتی ہے وہیں آسرے آلمبن کے ابھاؤں میں وہاں مٹی پانی میں سڑگل کر نشٹر بھشٹر ہو جاتی ہے سنت کہتے ہیں جی مہراج کی پلون اور وکاش کے لیے بھی آسرے آلمبن آوشک ہے دھرم کا آلمبن وہاں آلمبن ہے جس کا آسرے لے کر ہم اپنے جیون لطا کو آسمان کی اونچائی چھونے میں سمرت بنا سکتے ہیں سدھالے کی اونچائی کا اس پرس کرا سکتے ہیں وہیں اس کے ابھاؤں میں ہماری یہ جیون لطا بشیوں کے مرثل میں سرگل کر نشٹر بھشٹر ہو جاتی ہے سنت کہتے ہیں جیون لطا کو انت اوچائی تک پہنچانا ہے تو دھرم کا آلمبن لو اور یہ واقعہ ہمیں آج سے نہیں صدیوں سے کہا گیا ہے ہم اس سنسکرتی میں پلے اور بڑھے بے لوگ ہیں جہاں صبح اٹھتے ہی یہ سنسکار دیا جاتا تھا ستم بد دھرمم چر دھرم کو ہمارے جیون میں سروچ پراتھمکتہ دینے کی بات یگ یگانتروں سے کی جاتی رہی ہے ہم اپنے مند سے پوچھیں کہ دھرم کی جتنی بڑی بات ہم کرتے ہیں کیا دھرم کو ہم نے ویسا استان دیا ہے کیوں نہیں چار واتے سنشیف میں آپ سب سے کہوں گا سب سے پہلے دھرم کی شردہ دھرم میں شردہ یہ بہت آوشک ہے دھرم کے پرتی شردہ بہت تھوڑے لوگوں کو دھرم کے پرتی شردہ ہوتی ہے آپ سب دھرم شردہ لو ہیں اس میں کوئی شنسے نہیں یعنی دھرم شردہ آپ کے ہردے میں نہیں ہوتی تو یہاں آپ اپستیت نہیں ہوتے یہ شردہ دھرم کا پراتھمک شرن ہے بینہ شردہ کے ہم دھرم کو آتمشات نہیں کر سکتے ہیں اپنی دھرمی کیاترہ کی شروعات نہیں کر سکتے ہیں دھرم کے پرتی شردہ ہونی چاہیے اور اکاٹ شردہ ہونی چاہیے اٹل شردہ ہونی چاہیے شردہ تو میرے پاس ہے پر کوری شردہ سے کام نہیں ہونے والا شردہ سے آگے کا قدم ہے دھرم کی سمجھ میرے منہ میں دھرم کی کتنی سمجھ ہے اپنے من سے پوچھو تمہارے مل میں تو یہ شردہ ہے کہ دھرم سے ہی میرے جیون کا کلیان ہے یہ تو شردہ ہے نا منہ دھرم کے منہ کلیان نہیں ہوگا مجھے دھرم کرنا ہے ایسی شردہ تو بنا رکھی لیکن سمجھ کیا ہے تم نے کشے دھرم مانا کشے دھرم کے روپ پہ سمجھا دھرم کی کیسی سمجھ آج بہت سارے جہادی لوگ بھی جو جہاد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی دھرم کی نام پر کرتے ہیں دھرم کی نام پر کرتے ہیں آتمگھاتی عملہ تک کر لیتے ہیں دھرم کے نام پر کر لیتے ہیں میں پوچھتا ہوں دھرم کے پرتی شردہ ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن وہ شردہ ہمارے لئے کارکاری نہیں ہے جس میں سمجھ نہ ہو تمہارے ہردے میں دھرم کے پرتی کیا سمجھ ہے بلو کس کو دھرم سمجھتے ہو مراج جو ہم آج تک کرتے آئے ہیں وہی ہمارا دھرم ہے میری دھرم کے وشے میں اتنی ہی سمجھ ہے باپ داداؤں نے کہہ رکھا ہے بیٹا اتنا کرنا تیرا کلیان ہوگا ہم زیادہ بدھی نہیں چلاتے ہم زیادہ دماغ نہیں لگاتے جو ہمارے باپ دادا پرکھے کرتے آئے ہیں وہی ہم کرتے آ رہے ہیں اور وہی کرتے رہیں گے میری دھرم میں کیول اتنی ہی سمجھ ہے اس سمجھ کو میں برا نہیں کہتا لیکن یہ سمجھ پوری نہیں ہے ادھوری ہے میں نے دھرم کو کلیانکاری مان کر اسے کچھ انسوں میں اپنایا اور ایک اپنی سمجھ بکشت کی لیکن یہ سمجھ ادھوری ہے دھرم کی سچی سمجھ دھرم کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے دھرم وہی ہے جس سے میری آتما کا ہت ہو جس سے میرے جیون میں پویتتہ ہو جو میرے جیون کا روپانترن کرے جس سے میرا گناتمک بکاش ہو کیول وہی دھرم ہے یہ سمجھ میرے بھی تر ہونی چاہیے ابھی تو ہم نے دھرم کی سمجھ دوسرے طریقے کی کی ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دھرم کروگے تو تم پر کوئی بپتی نہیں آئے گی دھرم کروگے تو تمہارے ساتھ کوئی مشیبت نہیں ہوگی دھرم کروگے تو دھن سمپتی کی دندونی رات چوگنی بردی ہوگی دھرم کروگے تو تمہیں کوئی روگ شوک نہیں ہوگا اور ہم نے اسی سمجھ کے ساتھ دھرم کرنا شروع کر دیا دھرم میں ہماری شردہ بھی بڑھ گئی کہ چلو تھوڑا سا دھرم کرو فائدہ ہی فائدہ ہے دو روپیہ کا درب چڑھاؤ بھگوان کے چرنوں میں اور دو پیڑی کی بیوستہ کر لو ہے نا اس سے سستہ سودہ اور قاہ ہوگا اور تم لوگ ٹھہرے بنیا بولے یہ دھرم تو ہم کو بہت اچھے سے شوکار ہے آج کوئی بھی دھرم کے نام پر تمہیں ایسا بولے تو سب سے جلدی لائن لگے گی وہاں ایسے لوگوں کی دکان بہت تیجی سے چلتی ہے شردہ ہوئی ہے پر کیا بھوتک لاب کیا پیکشا رکھ کر کے تم نے دھرم کیا سنت کہتے ہیں وہ سچا دھرم نہیں ہے سچے ارثوں میں دیکھا جائے تو یہ بھرم توٹنا چاہیے کہ دھرم سے ہماری سنکٹ ٹلتے ہیں یتھار تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ سنکٹ دھرمیوں پر آتے ہیں سب سے زیادہ سنکٹ دھرمیوں پر آتے ہیں رام چنجی کو ونواز ہوا تمہارا تو آس تک ونواز نہیں ہوا سیتہ کے نردوس رہنے پر بھی اگنی پریقشہ دینی پڑی تمہارے ساتھ تو یہ نوبت نہیں آئی شریف کشن کو اپنے جیول میں کتنی مشیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ماں کا دودھ بھی نہیں پی پائے نہ جنم کے سمیں باجے بجے نہ مرن کے سمیں باجے بجے کیا ہوا دھرمی تھے بھگوال مہابیر کے اوپر کتنے اپدرہ ہوئے وہ دھرمی تھے تو پھر پاشنات بھگوال کے اوپر تو سات دن تک نہ جانے کیسا اپشرگ ہوا وہ دھرمی تھے تو پھر یہ سوچو کہ دھرم کرنے سے میرے سنکٹ ٹلیں گے یہ بات کتنی سچ ہے ایک دم غلط ہے اگر کوئی تم سے یہ کہہ کر کہ دھرم کرنے کی پریڈہ دیتا ہے کہ دھرم کرو گے تو سنکٹ ٹل جائیں گے بلکل مت کرنا یہ ایک پرکار کا پرلوبن ہے دھرم سنکٹوں کو ٹالتا نہیں دھرم ہمیں سنکٹوں میں سمحالتا ہے اس بات کو آتھنی شاہد کریں شنکٹوں کو شہنے کی شکتی دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو ہے آجانے دے کرم کا یوگ ہے اپنے اپنے کرم کا پھل تو سب کو بھوگنا ہی پڑتا ہے بھوگ لیں گے نکل جائے گا کرم کو جھڑا لے آج بھوگے گا سانتی سے تو جلدی نپڑ جائے گا اور آکل بیاکل ہوگا تو نہ جانے کتنے جنموں میں بھوگنا پڑے گا اپنے کیے کا ہر کسی کو پھل بھوگ لائیں پڑتا ہے اس لئے آتیت میں جو تُو نے برا کیا ہے سمتہ سے بھوگ اور آج سمحل کر کے چل تاکہ بھوش میں کبھی کچھ بھوگنے کی نوبت ہی نہ آئے یہ دھرم کی صحیح سمجھ ہے آپ بتاؤ ایسی سمجھ آپ کو آج تک کسی نے دی کسی نے نہیں دی میں تو اپنے بچمن کی بات جانتا ہوں ایک جام کے دن ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا بیٹا جا مندیر چلے جا پہلے ایک جام اچھے جائیں گے ریجلٹ نکلنا ہے تو کہتے تھے پہلے مندیر جا ریجلٹ اچھا آئے گا پیپر تو ہم پہلے لکھائے اب ریجلٹ بھگوان کیا صدھاریں گے لیکن ایسی سبج پیپر لکھائے اب بھگوان کہا صدھاریں گے ابھی چناؤ کا دور چل رہا ہے سب آسیرواد لینے آتے ہیں امت دان ہو جائے اس کے بعد ستر مڑیا پوجھنے جاتے ہیں نرنے تو بھاگا بدل رکھ گیا ہے اب اس آسا سے جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے کوئی چمتکار ہو جائے لوگوں کا امت ای بی ایم میں ارچانک بدل جائے ایسا سنبھو ہے کیا لیکن یہ ہمارا من ہے من دربل ہے اور اس قارن لوگ دھاروک ہو جاتے ہیں لوگ بھی اسی ہم لوگوں کو یہ بچپن سے ایسے سیکھ دی گئی اور ایسے سیکھ کے قارن ہم لوگ لگتے ہیں اور قداشت سفل ہو جاتے ہیں تو ہماری شردہ کئی گنی اوپر ہو جاتی ہے اور کہیں بفل ہوتے ہیں ارے دھرم میں کیا دھرہ کچھ نہیں ہوتا کئی لوگ تو بھگوان سے سیکھائیت کرتے ہیں بھگوان آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا مطلب بھگوان کو اتنی پھرسا تھے کہ انہی میں لگے رہے لوگ بھگوان کو بھی لپیٹ لیتے ہیں یہ سمجھ غلط ہے ایک بار ایسا ہوا دیکھو کہ اسی سمجھ ہے ایک بچہ بھگوان کے پاس پراثنہ کر رہا تھا اور کہا ہے بھگوان ممبئی کو بھارت کی رازدھانی بنا دے 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 ایک یوک نے اس سے کہا بھائیہ بھارت کی رازدھانی دلی ہے ممبئی بن جانے سے تجھے کیا ہوگا کیا ملے گا رازدھانی تو دلی ہے بولے اور کوئی کو کچھ ملے یا نہ ملے مجھے تو ملے گا بھلا کیوں بولے میں نے پیپر میں گلتی سے بھارت کی رازدھانی ممبئی لکھ دی ہے اب کیا ہے یہ سمجھ گلت ہے کچھ اچھا برا ہو پرنام کو لے کر من میں دوند ہوتا ہو تو اپنے دوند کہ سمن کے لئے بھگوان کی شرن میں جانا گلت نہیں ہے چلو بھئیہ اب بھگوان کو بھجو جو فیصلہ ہوگا ہمیں شویکار ہے اب میرا نہیں سب پربو کی اچھا اس بھاؤ سے جانا گلت نہیں ہے لیکن پربو کو چمتکار کر دو اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو بندھو دھرم کی صحیح سمجھ رکھئے سچا دھرم کیا ہے ہو کر سخ میں مگنا نہ پھول دکھ میں کبھی نہ گھبراؤں اسٹی ویو انشتی یوگ میں سہن سیلتہ دکھلاؤں یہ دھرم کا سچا پاتہ ہے سخ میں مگنا ہو کر کے پھولوں نہیں اور دکھائے تو گھبراؤں نہیں اسٹی کا بھی یوگ ہو جائے یا انشتی کا سہن سیلتہ ہو جائے دونوں میں اپنی سہن سیلتہ کو برقرار رکھ کر کے چلوں ایسا وقتی جیون میں کبھی دکھی نہیں ہو سکتا وہ سچا دھرمی ہے وہ کبھی دکھی نہیں ہوگا اور جو دوسرے طریقے سے دھرم کرتے ہیں وہ کئی بار دھرم کو ہی کوشنے لگتے ہیں وہ کبھی شکھی نہیں ہوتے ہیں ہم دکھی نہ ہو ہم اپنے جیون میں اسٹیلتہ رکھنا چاہتے ہیں تو دھرم کی سچی سمجھ اپنے اندر وکشت کرے میرا دھرم کیا ہے سچا کرم کرنا پویتر کرم کرنا سرل بننا سہنسیل بننا سمتاوان بننا یہ میرا دھرم ہے جسے مجھے اپنے جیون کے انتیم سواس تک دھارن کرنا ہے اور یہ دھروں گا تو میں اپنے جیون کا رس لے پاؤں گا اس سے بنچت ہوں گا تو میرا جیون نیرس ہو جائے گا جس کردہ میں ایسی سمجھ بکشت ہوتی ہے وہ کبھی بچھلت نہیں ہوتا میرے سمپرک میں ایک وقتی ہے وشد دھرم آتمہ ہے پر آپ لوگوں جیسا دھارمی کاریزادہ نہیں کر پاتا باہر رہتا ہے اسے بھگوان کے درسن بھی روج نہیں ملتے منیوں کا ساند بھی اسے نہیں ملتا نیمیت جنوانی چینل کے مادہم سے وہ پروچن سنتے ہیں انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا مہراج میں نے اپنے جیون کے ساٹھ ورس تو یوں ہی اگیانتہ میں بتا دیا آپ کے سمپرک میں میں نے چینل کے مادہم سے آپ کا پروچن سنا اور پہلے دن مجھے میرے دھرمی کی سمجھ مل گئی اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے اب تک پاپ کیا اب مجھے اپنے پاپ کو صاف کرنا ہے مجھے کرموں کی نرجرہ کرنا ہے اور اب مجھے اپنے جیون میں یتھا سنبھو سیام اور سمتالانی ہیں میں اسے اپنا رہا ہوں میں نے اسے سمجھا نہیں اندر سے شکال لیا یہ میرے جیون کے بدعاؤں کا بڑا قارن اور نتیجہ یہ کہ جیون میں بڑی بڑی بپتیاں بھی آئی تو بھی سامنے والا اسے سہج بھاؤ اسے جھیل رہا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک وقت جو کسی فرجی مقدمے میں فس گیا تھا ایک اتھکاری اور اسے جان بوجھ کر کہ ایماندار ہونے کے بعد بھی ایرشہ ورس لوگوں نے فسا دیا وہ پہلے شروعات میں بہت بچھلت تھا لیکن سمپرک میں آنے کے بعد اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کرم کے ادھے میں استھرتہ رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے وہ اپنی آکلتہ بی آکلتہ کو سانتھ کر دیا دھرم میں لگ گیا اب استھتیتی یہ آگئی کہ اس کے من میں میرے پوروکت گلت کا فل ہوگا میں اسے سہج روح سے بھوگوں گا اور ساپ کروں گا اپنی مانسکتہ کوئی اس طرح سے تیار کر لینے والا بیکٹی کبھی دکھی نہیں ہوتا سمجھ صحیح رکھئے اہینسہ سنیم اور تب کو دھرم کہا اپنے آچرنے میں اہینسہ اپنی پروتی میں سنیم اور اپنی شادنہ میں تپشہ کو آپ جتنا اسطحان دیں گے جیون میں اتنا صدار ہوگا اتنا پریورتن ہوگا اور ایسی سمجھ آپ کے بھیتر وکشت ہوگئی تو آپ پوری طرح سے دھرم مورتی بن جاؤگے اور جو دھرمی ہوگا وہ شکھی بھی ہوگا تو پہلی بات سردھا دوسری بات سمجھ تیسری بات شویکار سمجھنے کے بعد کیا کرو شویکار کرو دھرم کو شویکار ہو جو تم نے سمجھ اسے اپنے جیون میں اتارو اگر شویکار کر لوگے تو چونتھی بات ہے سدھار کی اپنے آپ ہو جائے شد ہو سمجھ ہو شویکار ہو تب سدھار ہے تم دیکھو پہلے پائیدان میں دوسرے سٹیپ کو آپ نے چھوا تیسرے کو اگر تیسرا ہے تو چوتھا تو آٹومیٹک ہوگا مشکل یہ ہے کہ لوگ پہلے پر ہی اٹھکے رہتے شد دھا تو رکھتے ہیں سمجھ نہیں رکھتے کس نے بہت گہری بات کہی لوگ دھرم کے لیے لڑیں مریں مٹیں گے لوگ دھرم کے لیے لڑیں مریں مٹیں گے پر جیئیں گے نہیں جیئیں گے نہیں کیوں شدہ تو ہے پر سمجھ نہیں ہے اور سمجھ کے ابھاؤں میں شویکار نہیں ہے شویکار کے ابھاؤں میں شدھار کیسے ہوگا یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہے اپنے من سے پوچھنا میری صدھا تو ہے ہی سمجھ کیسی ہے اگر سمجھ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں اور یدی سمجھ میں کچھ گلت ہے تو اسے مجھے ٹھیک کرنا ہے بہو چکر سے تبھی میں بچوں گا اپنے سنسار کے تھپیڑوں سے تبھی میں بچوں گا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور سمجھ ہو گئی تو اب مجھے تھوڑا ہی تھوڑا سہی شوی کرنا ہوگا اور جتنا جتنا میں شوی کروں گا شدھار تو آٹومیٹک ہوتے جائے گا ایک بات دھیان رکھنا بنا شوی کار کے شدھار سمجھ نہیں ہے اب راستے میں پاتنی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ الٹے سیدھے کرم کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا بہت دان دھرم کر دیتے ہیں تو ان کا دان دھرم کچھ ہوگا ہم نے کہا آپ کیا جانت ہو میں نے تو کئی جگہ دیکھا لوگ بہت سے گندے کام کرنے والے تسکری جیسا دھندہ کرنے والے لوگ بھگوان کو بھی اس میں پارٹنر بنا لیتے ایک مندیر ہے نام نہیں لے رہا میں ادھر سے بیہار کر رہا تھا تو وہاں کے جو پرون مطرش سے جڑے پرمک بیکتی تھے وہ آئے انہوں نے کہا وہاں بھگوان کی آئے بہت ہے کلولو میں پرتی دن کی ہم نے بھلا اچھا اتنا لوگ اتنی ادھارتہ سے دان دیتے ہیں تو انہیں کہا ادھارتہ ادھارتہ چھوڑو یہ پورا علاقہ ہے اس علاقے کے لوگ ہے یہ دھرم کی غلط سمجھ کا پریڈام ہے اس سے ان کا ادھار نہیں ہونے والا ہاں ان پر دھرمی ہونے کا تمگا لگ جائے گا دھرمی کے روپ میں اپنی پہچان تو بنا لیں گے لیکن دھرم کو اپنے جیون میں اس تھان نہیں دے پائیں گے شویکار کریں گے تو سدھار ہوگا مجھے شویکار کرنا ہوگا تاکہ سدھار کے مارک پر میں لگوں شردھا سے سدھار کی دشا میں جب ہم بڑھیں گے ہمارا جیون دھن ہوگا آج انجڑ نگر میں آنا ہوا لگ وقت تین ماہ سے جب سے باون گجا میں تھے انجڑ کی بڑی شکری بھوم کا تھی کچھ لوگ تو پرتی دن ہی وہاں سیوہ میں جھٹے رہے بہت اتصاہ دکھایا اور انجڑ کے لوگ تو بہت پہلے سے جڑے ہیں ہمارے ہر چاتر ماس میں انجڑ کی اپستیتی رہتی ہے آج یوگ بنا ہے سمیے کافی ہو گیا ہے آج بستار سے کہنے کی بات نہیں ہے لیکن سار میں اتنی بات کو ہم سمجھ لیں تیز سمجھ لیں کہ ہمارے جیون کا ادھار ہوگا سکھر جی جگل جی بہت تطپرتہ سے اپنی پوری انجڑ کے ٹیم کے ساتھ بلکی رسد ویوستہ تو انجڑ کے ہی پاس تھی بہت اچھی ویوستہ آپ لوگوں نے بنائی دھارمکتہ آپ کے ہردے میں ہے وہ اتر اتر بڑھے اور وہ دھارمکتہ ایک اجہاتمک روپانترن کا آدھار بن کر آگے بڑھے جس سے ہم دھرم کرنے کے ساتھ دھرم کے فل سے بھی لابانویت ہو سکے یہ پریاس سب کا ہونا چاہیے بڑھوانی کے بعد انجل کا یوگ ہے پتہ آگے جانا ہے کب تک کہاں کیا ہوگا پتہ نہیں پھر بھی منگل بھاؤنا کی کچھ پنکتیوں کے ساتھ میں برام لوں گا آج کا سنکہ شمدھان دو پہر میں چار بجے سے چار بجے سے یہاں پر ہوگا ٹی جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو مان میں چنتا بھین ستا وے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھی مان ہو من میں چھوب کبھی نہیں ہو میتر پریم کا بھاو رہے نت من منگل میں ہو میتر پریم کا بھاو رہے نت من من منگل میں ہو منگل سب سنتاپ مٹے اور منتر اجول ہو راگ دیش اور محمد جائے آتم نرمل ہو راگ دیش اور محمد جائے آتم نرمل ہو پرب کا منگل گان کرے سب پاپوں کا اچھے ہو پرب کا منگل گان کرے سب پاپوں کا اچھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو گرو ہو منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو گرو ہو منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پر جن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راجہ پر جا سبی کا منگل دھرہ دھرم میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جائے جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے سب جن میں منگل بڑھے تلے امنگل بھا تلے امنگل بھا اے پرمان کی بھاونا سب میں ہو صد بھا سب میں ہو صد بھا جیبلو فرم پوچھ آچاری گروہ سری ویدیہ ساگر جی مہارا موسیقی